اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے سنن ترمیزی کی ایک حدیث سے متعلق وضاحت کرنی ہے جس حدیث کو پیش کر کے بعض حضرات اس بات پر استعلال کرتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی بھی شخصیت کی ذات کا ان کے مقام و مرتبے کا وسیلہ لے کے اللہ اسے کچھ مانگا جا سکتا ہے تو کسی پیر بزرگ کسی بھی بڑی شخصیت کی ذات کا وسیلہ کچھ لوگ لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں پھر بھی ان کے ناموں کا وسیلہ ان کی شخصیت کا وسیلہ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جب روکا جائے منع کیا جائے کہ یہ چیزیں ثابت نہیں قرآن حدیث سے تو وہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں سنن ترمیزی کی اور یہ دکھانے کی کوششی کرتے ہیں کہ اس میں ان کے اس حمل کا ثبوت ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے اور اس حدیث میں اصل چیز کیا ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے حدیث 3578 عثمان بن حانیف رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کی نگاہ کمزور تھی نابینا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا اوض اللہ ایو آفینی کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے آفیت دے دے یعنی اس شخص کی جو یہ پریشانی تھی کہ نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا تو وہ نبی سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ کے نبی سن سے درخواست کر رہا ہے کہ اے نبی آپ دعا کر دیں یہ روایت کا پہلا جملہ ہے اگر کوئی بندہ صرف اسی جملے پر غور کر لے دھیان سے دیکھ لے تو سارا اشکال ختم ہو جائے گا کہ اس روایت میں ہے کیا تو اصل چیز یہ ہے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نبی سسم کے پاس آتا ہے اور دعا کی درخواست کرتا ہے تو اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت اگر زندہ ہے بڑی شخصیت ہے نبی کی شخصیت ہو صحابی کی ہو کسی کی ہو جس زمانے میں وہ زندہ تھے تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے جائز تھے کہ ان سے جا کے دعا کی درخواست کرواتے ہیں اور ایسے آج بھی جو لوگ زندہ ہیں کوئی بزرگ شخصیت ہے بڑی شخصیت ہے یہ بات گزارا ہے اور کوئی ان کے پاس جا کے درخواست کرے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں یہ چیز تو ثابت ہے کہ ہم کسی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں یہ چیز ثابت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہی چیز اس حدیث میں ہے لیکن بعض لوگ اس حدیث کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھو ذات کا وسلم لیا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے تو روایت کا ابتدائی ٹکڑا جو ہے پہلا جملہ ہے وہی کلیر کر دے رہا ہے کہ اس روایت میں کیا ہے دعا کی درخواست ہے آگے پڑھیں روایت میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطالبے پر فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں دیکھیں نبی کیا فرما رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں دعا کروں مطلب پورا دعا کی بات ہو رہی ہے اور چاہو تو سبر کرو یہ تمہیں لئے بہتر ہوگا اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا کرے یعنی اس کو حکم دیا یہ دعا کرے اللہمینی اسألوکا واتوجہو الیکا بنبیئکا محمد النبیئ رحمہ انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی هادہ لی تقضل اللہم فشفئوہو فی یا دعایت ختم ہے آپ پہ یہ دعا سکھ لائے اللہ کے مسلم نے دعا کا معنی کیا دیکھ لیں اللہمینی اسألوکا اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبیئرحمت ہے میں نبی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی یہ ضرورت لے کر تاکہ میری یہ ضرورت پوری کی جائے اللہم فشفئوہو اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں دعا کر رہا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی میں دعا کر رہا ہوں اللہ کے نبی سے میں بھی دعا کر رہے ہیں تو میرے حق میں جو نبی دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبل فرما دیکھیں اللہ میں کیا اللہم فشفئوہو یعنی اللہ کے نبی شفاعت کر رہے ہیں سفارش کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو اہل اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قابل فرماؤ تو یہ پوری روایت جو ہے اس میں ایک زندہ شخصیت سے دعا کروانے کی بات ہے ایک نبی سے دعا کروانے کی بات ہے اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی بھی آدمی زندہ ہے آپ جائیں اسے دعا کروائیں اسے کہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ اس کے قدرت میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے وہ دعا کر سکتا ہے کوئی بھی نیک بندہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے آپ نہیں لے کر سکتا ہے دوسرے کی لے کر سکتا ہے آپ جائے کے مطالبہ کر سکتا ہے آپ دعا کر لیکن یہ روایت پیش کر کے اور یہ بتانے کی کوشی کرنا کہ اس میں کسی شخصیت کی ذات کا وسیلہ کسی کے جاہو جلال کا وسیلہ اور کسی شخصیت کے مقام مرتبے کا وسیلہ ثابت ہوتا تو ایسا کچھ نہیں ہے اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ وضاحت تھی اس حدیث سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھی گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل صحیح سمجھ کی توفیق دے آمین موسیقی